اگر آپ کا سیونگ ایکاؤنٹ کینرہ بینک میں ہے یا آنے والے ٹائم میں آپ اپنا سیونگ ایکاؤنٹ کینرہ بینک میں اوپن کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہیلو فول ہونے والا ہے ویڈیو میں آگے بات کریں گے کینرہ بینک کی طرف سے سیونگ ایکاؤنٹ پر آپ کو کتنے چارجز دینے ہوں گے اگر آپ اپنے سیونگ ایکاؤنٹ میں ایٹی ایم کارڈ فیسلٹی چیک کی فیسلٹی پاس بک ایس ایم ایس ایم ایلرڈ فیسلٹی لیتے ہیں تو آپ کو کتنے چارجز بینک کو دینے ہوں گے آپ کو اپنے سیونگ ایکاؤنٹ میں کتنا منیمم بیلنس مینٹین رکھنا ہوگا بٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو سبھی بینکو کے ویڈیو سب سے پہلے مل جاتے ہیں آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کینرہ بینک کی طرف سے سیونگ ایکاؤنٹ پر آپ کو 2.90% سے لے کر 4% کا انٹریسٹ دیا جاتا ہے اگر آپ اپنے سیونگ ایکاؤنٹ میں نومینیشن ایڈ یا ڈیلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو آج کے ٹائم میں 100 روپیز کا بینک کو چارج دینا ہوگا اگر آپ ایک برانچ سے دوسرے برانچ میں اپنا سیونگ ایکاؤنٹ ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ اسے فری آف کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کوئی بھی چارج بینک کو نہیں دینا ہوگا کینرہ بینک کی طرف سے سیونگ ایکاؤنٹ پر آپ کو پہلا پاس بک فری آف کاسٹ مل جاتا ہے اگر آپ نئے پاس بک کے لئے اپلائی کرتے ہیں ڈوپلیکیٹ پاس بک لیتے ہیں تو آپ کو 100 روپیز کا بینک کو چارج دینا ہوگا چلے بات کرتے ہیں اگر آپ اپنا سیونگ ایکاؤنٹ چودہ دن کے اندر بند کرتے ہیں تو آپ اسے فری آف کاسٹ بند کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا سیونگ ایکاؤنٹ چودہ دن سے لے کر ایک سال کے بیچ میں بند کرتے ہیں تو آپ کو دو سو کا چارج بینک کو دینا ہوگا ایک سال کے بعد آپ اسے فری آف کاسٹ بند کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا سیونگ ایکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو پہلا ایٹی ایم کارڈ فری آف کاسٹ مل جاتا ہے اگر آپ اسے رپلیس کرتے ہیں تو آپ کو میکزیمم 75 روپیز کا بینک کو چارج دینا ہوگا اگر آپ ایٹی ایم ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو آپ کو بینک کی طرف سے 6 ٹرانزیکشن فری آف کاسٹ مل جاتی ہیں اگر آپ چھے ٹرانزیکشنوں کے بعد کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو آپ کو 21 روپے پلس جی ایس ٹی چارج بینک کو دینا ہوگا اگر آپ اپنے سیونگ ایکاؤنٹ پہ اس ایم اس الیٹ فیسلٹی لیتے ہیں تو آپ کو پر اس ایم اس دیس پیسہ بینک کو چارج دینا ہوگا چلے لاسٹ میں بات کرتے ہیں کینرہ بینک کی طرف سے آپ کو بہت سارے سیونگ ایکاؤنٹ مل جاتے ہیں جن میں آپ کو الگ الگ بینیفیٹ دیے جاتے ہیں کینرہ بینک میں آپ کو بہت سارے سیونگ ایکاؤنٹ زیرو منیمم بیلنس سے مل جاتے ہیں بٹ کچھ ایکاؤنٹ ایسے ہیں جن میں آپ کو پانچ سو سے لے کر ایک ہزار کا منیمم بیلنس منٹین رکھنا ہوتا ہے اگر آپ یہ بیلنس منٹین نہیں رکھتے ہیں تو آپ کو سیمٹی فائو روپیز کا بینک کو چارج دینا پڑتا ہے